بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم ایشو ہے اس کے اوپر ہم نے ایک کال دی جب جلسے کے لیے انہوں نے یہ تماشے شروع کیے تو ہمیں اسے ایک پورامن احتجاز کا جو ہے وہ شکل دینی پڑی اور ہم نے کہا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگ راول پنڈی لیاقت باگ جائیں گے اور پورامن احتجاز ریکارٹ کریں جیسے یہ آران ہوا ایک رات پہلے ہمارے قائدین کے گھروں میں ہمارے ورکرز کے گھروں میں ہمارے میمبرز کے گھروں میں ریٹ شروع ہو گئے پنجاب مجھ سے ہمارے بہت سے ایمینیز اور ایمپی ایس کے گھروں میں ریٹ ہوئے ہیں ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوچل میڈیا پہ آپ کے فیلی چینلز میں بھی چلائی ہیں پوریٹ ہے ہمارے ایمپی ایس کے گھروں پہ ریٹ کیے گئے باقائدہ لسٹیں بنائی گئی اور اس پہ دنجنوں ورکر جو ہیں وہ ہر زنے میں پجاب پولیس نے اٹھائے ہیں ان کے ریٹنشن آرڈرز بھی کئی جگہوں میں مجھے اطلاعات آ رہی ہیں وہ دیے گئے ہیں ان کو مارا پیٹا بھی گیا ہے ان کو تھریٹس بھی دی گئی ہیں بغیر کسی جواز کے کہ ہمیں ہم سے ہمارا آئینی حق جو ہے کچھ ہی نہ چاہتے ہیں رات تو گزر گئی کیونکہ ان کے رات کا آپریشن جو پنجاب میں نے رکھیا لوگوں کو اٹھایا جس طرح ریٹ ہوئی یہ اس کے باوجود لوگوں کے جذبے کو اور بھرملے کو نہ روک سکتے ہیں خان صاحب تو ہمیشہ میں کہتے ہیں کہ آپ قانون کا احترام کریں یہ لوگ تو بہانہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی شراروں کو انتشار ہو مگر ہم کو انہیں یہ بہانہ نہیں دینا چاہتے ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ پرامل طریقے سے اگر اعتداد ریکارڈ ہو سکتا تو ہو جانا چاہتے ہیں تو آج کا دن آ گیا اور آج صبح کیا ہوا آپ یہ دیکھیں کہ رکابتے پیدا کی گئی تمام رستے جو لیاقت باہ کو آتے ہیں وہ بند کیے گئے لاہور اور سجانی کی طرح اسے بھی کنٹینیرستان بنا دیا گیا چھوٹی گلیاں بڑی روڈز موٹر ریس بلوک کیے گئے پل بلوک کیے گئے لوگوں پہ تشدد کیا گیا لٹھی چارج کیا گیا شیلنگ کی گئی اور سب سے خوفناک چیز ہے یہ ہے کہ شیلنگ جو ہے اس میں ایکسپائٹ شیل استعمال کیے گئے دیکھیں لیاقت باہ شہر ہے آبادیاں ہیں محلے ہیں روکی رہائشیں ہیں وہاں پہ عورتیں ہیں وہاں پہ بچے ہیں وہاں پہ بزرگ ہیں انہوں نے ایک منٹ کے لیے نہیں شوچا کہ اس شیلنگ کا چھوٹے بچوں کی صحت پہ خواتین کی صحت پہ بزرگوں کے لیے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ہمارے پاس ویڈیوز آئی ہیں جو سوشل میڈیا پہ شیل کی نہیں ہے کہ پولیس کے جتھوں کے اندر سنین کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے ڈائریکٹ فائر کیا ہے سٹریٹ فائر کیا ہے عوام کی اوپر وہ ویڈیوز موجود ہیں آپ کہیں کہ تم آپ سے بھی شیل بھی کر لیں گے ابھی میں نے دیکھا کہ ہمارے ریجنل پریزنٹ جو تھے ان کے ساتھ جو لوگ پرامن احتجاج ریکار کرانے کے لیے وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے جو بالکل اور موس پہنچ چکے ہیں لیا گھرپا کے سامنے انہوں نے وہ کارٹیجز جو ہے وہ شیل کیا ہے میڈیا کے ساتھ دن لوگوں کی ٹانگوں پہ وہ جو چھرے ہیں وہ لگے ہیں وہ انہوں نے شیل کیا ہے یہ مجھے نہیں سمجھا رہا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ کیا چاہتے ہیں اصل میں آپ یعنی کہ یہ حکومت بجاب کی حکومت یہ مرکزی حکومت یہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ہم پورا من احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں اور ہمیں نے تنلیق کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی لاس ہو کوئی بھی نقصان ہو یہ سب آپ کے ہاتھوں پہ ہوگا یہ آپ کی آستینوں کے اوپر ہوگا آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے بچے آ رہے ہیں نوجوان آ رہے ہیں اور سب سے اب آپ یہ دیکھیں کہ چیپ منیسٹر کے پی کے خیبر پختون خواہ سلطان علی بن خان جن کے ساتھ ہزارہ لوگ قریب ہیں پہنچنے والے میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ خیبر پختون خواہ کے لوگ پاکستانی نہیں سمجھتے ہیں آپ یہ نفرتوں کی لکیریں کیوں کھیسنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اتنا ہی پاکستانی ہے جتنے آپ پاکستانی ہیں یہ بینڈی یا اس نعباد یہ کسی کے باپ کا نہیں ہے اس کا حق ہے ہر کے پی کے والے کا حق ہے ہر خیبر پختون خواہ کے ریائے سی کا حق ہے کہ وہ اپنے قائد کی آواز پہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے ممبر اور برکرز ہیں اگر وہ پرمان احتجاد ریکارڈ کرانا کے لیے لیاکت باگ آنا چاہتے ہیں تو وہ کوئی ہندوستانی فوج کے سپائی نہیں ہیں وہ کوئی تحصیل کرتے نہیں ہیں آپ ہمیں یہ میسیجز نہ دیں کہ بنجاب پوریس کو جو ہے وہ علاج کرنا آتا ہے ہم نے یہ سب علاج دیکھے ہوئے ہیں ماضی میں ہم نے سارے فالس جو ہے وہ فلیک آپریشن بھی دیکھے ہوئے ہیں آپ اپنے لوگوں کا علاج کرنا چاہتے ہیں کس لیے کیونکہ وہ مہگائی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کیونکہ وہ ادریہ کے لیے ججوں کی آزادی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ آپ پولیس سے کیا ادریہ کا علاج کروانا چاہ رہے ہیں پولیس سے آپ مہگائی کا علاج کروانا چاہ رہے ہیں ہم یہ فر فورٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ جو ایکسٹینشن مافیا ہے نا انہیں اپنی ذاتی خواہشات ایک قومی مفاد کو ترجیح دینی چاہیے وہ چھڑ دے ہو یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے اس ملک میں امن ہے تو پھر خوشحال معیشت ملک ہے اور بہتر معیشت ہو اس ملک میں یہ جو یہ جو ویجولز آج ٹی وی کے اوپر نکھائے جا رہے ہیں جہاں ہمارے لوگوں پر شرک کی جا رہی ہیں ہمارے سیپنوں لوگ گرختار کیے گئے ہیں آپ دیکھیں ان کے جذبے وہ پریزن وینس کی ویڈیوز دیکھیں جن میں ان کو ڈالا جا رہا ہے ہستے کھیلتے امران خان کے لارے مارتے ہوئے وہ ادھر بیٹھ یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھی شرک دکھا کہ آپ آہ دنیا سے بھی مانگنا چاہتے ہیں ملک چلانے کی ایسے نہیں ہوگا ایسے نہیں چلے ملک کا نقصان نہ کریں ہماری یہ ڈیمانڈ ہے فیل فور سارے راستے کھولیں بالکل کھولیں یہ ملک آپ کے باپ کا نہیں ہے یہ ملک ہم سب کا اور ہماری دوسری نمانڈ یہ ہے کہ شیلنگ بند کی جائے ہمارے جتنے کے جتنے گرفتار کارکن ہیں جو آج لیاقت باگ کے آس پاس سے گرفتار کیے گئے ہیں انہیں فیل فور رہا کیا جائے ہمارے جن لوگوں کو کب رات پل جات سے اٹھایا گیا ہے ان کو فیل فور رہا کیا جائے اور ہمارے دوستوں کو جو عدیہ کی حق میں آواز اٹھانا چاہتے ہیں میگائی کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں ان کو فوری پر امن احتجاج ریکارڈ کرانے کی لیاقت باگ میں علاؤ کیا جائے اس انتشار سے استصادم سے نہدے لوگوں نہدے لوگوں پہ بار بار کہہ رہا ہوں نہدے لوگوں پہ پر امن لوگوں پہ شیلنگ کر کے مار پی کے سٹیٹ فائر کر کے کوئی تماشا نہ کریں اپنے آپ کو اس سے زیادہ بے نکاب نہ کریں جتنے آپ ہو گئے ہیں آپ نے بریسٹر گاہر کو گرفتار کیا آپ نے سلمان اکرم راجہ کو گرفتار کیا آپ نے سیمابی آتاہی کو گرفتار کیا آپ نے ہمارے کیمپی ایر تنوید صاحب کو بیجر غلاب صبر صاحب کو آپ نے گرفتار کیا آپ نے شبیر رہیم کو گرفتار کیا آپ کیا چاہتے ہیں شعب شہید کو آپ نے گرفتار کیا ہم صرف آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ادلیہ کے ساتھ ساری قوم کھڑی ہے مہگائی کے خلاف ساری قوم کھڑی ہے پھر آؤ لالو سانو سارے میں رتگی ہیں سانویل آلینڈ سانویل آلینڈ کیونکہ میں گئی تھا تو آپ بھی شکا رہے ہیں ہم بھی شکا رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انتشار نہ پھلائیں اور فوری طور پر جو ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ پوری ہونی چاہیے ورنہ کسی بھی قسم کی بدمنی کے آپ ذمہ دار ہیں اس لیے کہ نہتے لوگوں پہ جو فائر کرتا ہے نہتے لوگوں پہ جو شرنگ کرتا ہے نہتے لوگوں کو جو ماردہ پیٹتا ہے وہی انتشار کا ذمہ دار ہے نہتا نہیں بہت بہت شکریہ کی سر شیخ صاحب آپ نے بڑے زبردست کی کیسے اپنا کیس پیٹ کیا جو کچھ آپ سے پورا منتجات کے راستے میں رہتے ہیں اب کل سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ایک کیس ہے سبیم کورٹ میں اس کی بھی شنوائی ہوئی ہے اور سنید اور امکان یہی ہے کہ وہی مطلوبہ فیصلہ آئے گا جس میں فلور کراسنگ کو اللہ کیا جائے دوسری طرف نیشنل اسمبلی بھی تیار ہے کہ اس کے فوری بعد ایک اجلاس بلایا جائے گا جس میں متنازہ قسم کے دوبشری کے خلاف قوانین کو باسک کر لیا جائے گا اور پاکستان کی آئین کے بنیادی پلر کی آزادی کو ملیہ میٹ کر لیا جائے گا تو ایک طرف جو یہ سارا کچھ تیار ہے دوسری طرف جو آپ پروٹس کی کالیں دے رہے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستی جبر بلا شبہ موجود ہے اور جس طرح آپ نے بتایا وہ ہے سارا کچھ اس سے زیادہ بھی ہے لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پیپل آپ پاکستان اس تحقیق میں باہر نکلیں گے جو بھی سری اور یہ راستہ گھوکا جا سکے گا یا یہ اس پلر کو بردوز کر دے گی سر دیکھیں جس وقت نے ران خان صاحب نے یہ پارٹی شروع کی تھی تو ٹوٹل چونویس یا پچیس آدمی روکے سال تھے آج وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے سوشتہ ہوں کہ پچھلے چند دنوں سے تحریر کا آغاز ہو چکا ہے احتجاج کا ڈائرہ وسیع ہو رہا ہے لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں اور آپ کو چند ہی دنوں میں ہم بات کس کی کر رہے ہیں پاکستانی عوام کی بات کر رہے ہیں نگائی کی ادیع کی بات کریں دیکھیں جی اگر جا جا آزاد ہوں گے اپنے فیصلے کرنے میں تو بہت سارے معاملات درست ہو جائیں گے تو میں سمپلی یہ کہوں گا کہ بلکل اگلے آنے والے چند دنوں میں جب آپ دیکھیں کہ ہماری اور کالز پہندر پہ کالز آ رہی ہیں یہ احتجاج کا ڈائرہ وسیع ہو گا اور پاکستان کا ہر بچہ ہر ووک آف لائف کا شخص اگر ادریہ ہے تو کسی بھی پارٹی سے رکھنے والا ہر وکیر ادیع کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہو گا اور بلکل ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے اور یہ جلد ہوگا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ ڈائے بڈائے اس طرح کی بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں پرین مسائل کہا لے یا کریے کہ آپ کے پی کے پی پہ جو ڈیڈیور کر رہے ہیں اس طرح جو ایک تاثر کی حجار ہے پنجاب کی طرف سے کیا ہے پنجاب اعملہ ہو رہا ہے تو یہ کیا طریقہ کا درست ہے کہیں آپ حدے کی طرف دیکھیں اور آپ کو وہاں سے انساب لیں علی امین کی رہے وہ پاکستان طریقہ انساب رشیر ہے اور ہماری واحد گورنمنٹ کا چیف اگزیکٹیو ہے ہمیں اس کی ایڈیسیشن کے حوالے سے اگر ان کے پاس کچھ چیز ہے نا تو وہ نکال کے دکھائیں اگر کوئی سکینڈل ہے تو وہ نکال کے دکھائیں اگر کوئی کہانی ہے تو وہ نکال کے دکھائیں لفاظی میں کسی کی پرفارمنس کو گم نہیں کیا جا سکتا ہے صرف یہ کہنا کہ اس نے یہ بات کر دیا وہ حملہ اب نہیں ہونا چاہے یہ اس کا ملک ہے اس آپ کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑا ہے کہاں ہے پنجاب میں ان سی اے میں پڑا ہے وہ پاکستانی ہے اگر وہ اپنے کیپٹل میں آنا چاہتا ہے جہاں سے اس نے ساری تعریف حاصل کی ہے اگر وہ صوبے میں جانا چاہتا ہے وہ تسری کو رو رو رکھن والے وہ پاکستانی ہے اور ہر پاکستانی کا حق ہے پاکستان کے چپے چپے پہ مت نفردے پیدا کریں بڑی میرمان